نمشکار میں ویویک مشوری آتی ساری سے ایک بار فیر آپ کے سامنے آج میں کچھ ایسی ایٹم لے کے آیا ہوں جو سیٹ وائز مدب پوری کی پوری کیٹلوگ بکتی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسے میں وہ دیکھاتا نہیں تھا میں دیکھاتا ہوں آپ کو دیکھے یہ یہ چونکہ میری اپنی ہی نہیں ہوتی اور پوری چانی چوک اور نئی سڑک پہ سارے دو گندہ روپے مال جاتا ہی ہے یہ سارے اس کے علاوہ باہر بھی بہت ساری جگہ جاتا ہے یہ دیکھیں ایک دیکھا یہ یہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے سارے پیس آلگ آلگ ہوتے ہیں اچھا ایسے اب سیاری ہے یہ دیکھیں اب سیاری ہے یہ آٹھ پیس کی دس پیس کی بارہ پیس کی اس طریقے سے کیٹلوگ ہوتی ہے اور پوری کی پوری کیٹلوگ ہی بکتی ہے کیونکہ یہ کمٹیشن کی ایڈیم میں تھی دو چار پانچ روپے کا کھیل ہوتا ہے اس میں اس سے زیادہ کھیل ہوتا اب یہ یہ والا پیس ہو گیا یہ پانچ اور پانچ دس پیس کی علاوہ میں ہے تو یہ دس کے دس پیس آپ کو لینے پڑیں گے کیا پرائزیں اس کے کھل سے 235 ایک پیس ہے دس کے دس پیس آپ کو لینے پڑیں گے اب یہ پیس یہ دی کوئی کہتا ہے کہ مجھے بھیج دو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا یہ ہے تو پارسل مانگو تب تو سیئے اب یہ کیٹلوگ دو کیٹلوگ لوگ ہے تو مہنگی پڑتی ہے کوئر سے کوئر چارجز ایکچول میں بہتے بھی ہوتے ہیں دو سو پہترس روپے پلس یہاں پہ آتے ہیں تو جی ایس ٹی ہے ہی ہے ایک اور دکھانا ہے اس طرح کی کئی چیزیں بیچتے ہیں جو ہول سیل جاتی ہیں بہت اچھی لگوانٹیڈی آتے ہیں لوگ پرسل کے پرسل ہی لیتے ہیں اس میں کوئی چھاٹا چھوٹی ہوتی نہیں یہ دیکھیں یہ بارہ پیس کی آلوم ہے یہ بارہ پیس کی آلوم ہے اس میں بارہ کیا بارہ پیس آپ کو لینے پڑیں گے اس میں اب آپ کہیں کہ مجھے کم دے دو تو کم میں دوں گا نہیں اور اس کے لیے صرف شاپ کیپرس جو شاپ کیپرس ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں پارسل کا پارسل لیتے ہیں یا مطلب دو تین آلوم مکس کر کے انہوں نے لے لیا پارسل لیا تو ہی ان کو پیسے بچتے ہیں کمپیٹیشن بہت ہے اچھا بیاشادی میں جس کو لینی ہے جن کو دینی ہے کہ دو سوڑہ سو روپے کی تین سو روپے کی ایفریج وہ لے جاتے ہیں وہ سب اس طریقے سے یہ پرنٹڈ سڑھی ہیں سب بھی سیرنج کی ہیں دو سو پچھون روپے ایک اور کے پرائز بتا رہا ہوں دو سو پچھون روپے اور یہ سارے بائکیو کے مطلب یہ ایک رف آئیڈیا دے دیا آپ کو میں نے یہ دیکھیا دیزائن بھی ہوکی ہے سب سنگل 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 وہ ہوتے ہیں پیس ہوتے ہیں پوری آلوم دس بارہ پیس دس کے دس بارہ پیس یا آٹھ پیس سارے کے سارے الگ ہوتے ہیں بہت بکتی ہیں سمجھئے کہ سوڑ دو سوڑ دیسو روپے سے شروع ہوکے تین سو ساڑھے تین سو پونے چار سو تک کی آلوم چلتی ہیں ہول سیل پرائز بتا رہا ہوں یہ جس میں پونٹیٹی جاتا ہے یہ دیکھئے دیکھئے ایک یہ دیکھئے رہی تھوڑ سا کپڑا فائن ہوتا جاتا ہے ڈیزین اچھ ہو جاتے ہیں باکس کا اس کو سب چیزوں کے خیل ہوتا ہے سار کیونکہ کمٹیشن کی بہت زیادہ آئٹم ہے یہ سارے دیزین ہوگا ہے یہ بھی دس پیس کی آلوم میں ہے ایک پیس دکھا دیجئے یہ رہ یہ پیس اگھے جاتی ہیں اس میں یہ نیچے گیا ہے اس ہی سب سے پائپنگ لگا دی یہ پیسے جب بھی آپ سے کوئی مانگے جائیں گے تو اس سے سب سے استنا مال دیا جاتا ہے ہمیشہ ہے ہر ایک کا یہ ہی ہے جو آس پاس کے لوکل کے یہ اس لئے نہیں دکھاتا ہے کیونکہ صرف اور صرف پڑھتا لوکل والوں کو جو دلی انسی آر کے شاپ کی پرس ہیں یا آس پاس کے شاپ کی پرس ہیں ان کو پڑھتا ہے کہ سستا پارسل جو آیا انہیں سستا پڑھتا ہے فائٹ آتے ہیں لے جاتے ہیں یا یہ بیچنے والے جو ہیں جو پارسل کا پارسل لیتے ہیں یا مطلب یہ کہتے ہیں کہ سیٹ ویس دے دو مجھے اس کے دو سیٹ اس کے ایک سیٹ اس کے اتنے سیٹ دے دو لے جاتے ہیں سارے کے سارے اس طرح کی بھتیری چیزیں ہیں یہ دیکھیں 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 اب اس میں کوئی کہتو کہ میں دس کے آٹھ پیس دے دو تو سار سوری بارہ کے دس دے دو یہ آٹھ میں سے مجھے ایک پیس چھوڑ دو تو پوسیبل ہی نہیں ہے میرے لئے بگن ہی نہیں ہے سب جنہیں اسی طریقے سے لیتے ہیں اس میں آپ کہیں ایک پیس بھی چھوڑ دو سارے دیکھیں اس میں جیسا ساری کے اندر ہے سارے کے اندر ہے ویسے ہی پرینٹ ٹپ پہ پہ ہے اور یہ ساری ہے اللہ کتنا صورت اللہ کتنا وہ کرتے ہیں بوکس میں اسی کا بنا دیا کہ یہ اس کلر کی ساری ہے یہی ڈیزائن ہے اس معاملے میں صورت کی ماسٹری ہے ہم ان کو کمٹیشن نہیں کر سکتے وہاں پہ اس چیز میں ہم نہیں دے سکتے کمٹیشن ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہمیشہ مال بناتے ہیں سمیں ایسی کیا چیز ہے میں کیا بنا ہوں جو صورت والا نہیں بنا سکتا یا بنائے تو اس کا مہنگا پڑے گا ہم ہمیشہ وہ سوچ کے بناتے ہیں بہت ساری جگہ ہم کمٹیشن کری نہیں باتے ہیں اور کافی ساری جگہ ہم ایسا ہوتا ہے اپنا مال بنوا لے تو صورت میں ایسا نہیں ہے صورت میں مال نہیں بنتا صورت میں آپ کے پاس کونٹیٹیو ہونی چی ہے کچھ بھی بنوا سکتے ہیں خیر یہ میں بنوا نہیں رہا ہوں یہ تو خیر ہی ہوت سیل گھر رہا ہوں ان چیزوں کے یہ نہیں بنوا رہا جھوٹ کیا جھوٹ ہونا سارا سچ بول کے بہت مال ہے اس میں سروسکی لگی ہوئی ہے اس میں سروسکی لگی ہوئی ہے سٹون لگی ہوں پورے میں اس میں سروسکی لگی ہے اس میں سروسکی لگی ہے پرنٹ کے اوپا یہ آٹ پیس کی آل بام ہے یہ آٹ پیس کی آل بام ہے یہ آٹ پیس کی آل بام ہے 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 ایسے بھی دیکھا دو ایک کی پیکنگ اٹھا کے اب ہر ایک کی ایسی ہوتی ہے کسی ہوتی ہے کسی کی بوکس میں آگیا اب ایسے بھی دیکھا دیجئے ایسے بکس بھی دیکھا دو ایسے بکس بھی ہوتا پورا اس طرح سے ایسے بھی پورا بھار بکس یہ اس طریقے سے پیکنگ چلتی ہے تو یہ سارے کے سارے سیٹ وائز ملدہ پوری کی پوری ایلوم بکتی ہے اس میں ایلوم سے کم پیچھ نہیں دیتے دلی انسی آر اور آس پاس کے اور جو دو خندہ نے پیجا سو کور میٹھا تک ہے وہ سب لے دیتے ہیں اس سے زیادہ دور کے نہیں لیتے کیونکہ بھاڑا زیادہ پڑا جاتا ہے نا کوڑیا چارج وہ لگ جاتے ہیں تو کوڑیا چارج مہنگا پڑے گا فائدہ کیا مہنگ کی بات میں میں نے پیچھے لی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ ہم ڈپریشن کے اوپر بات کریں گے کیونکہ کسی نے مجھے سپیشلی بولا کہ آپ ڈپریشن پر کچھ کہیں سر ڈپریشن کیا ہے ایک ہی ویچار بار بار آنا حالکہ تھوڑا سا اس کے اوپر میں یہ ہی سوچ رہا تھا تو مینٹلی سکھ پیپل بھی ہیں لیکن وہ ڈپریشن نہیں کلائے گا تھوڑا سی اس کی الگ ہو جائے گی کیٹیگری الگ ہو جائے گی ابھی ہم ڈپریشن کے اوپر بات کریں بھوک نہ لگنا نیند کمانا نیند کمانا سب سے زیادہ دکھت ہوتی ہے نیند اوڑ جاتی ہے ڈپریشن میں جو وہ ہوتی ہے ریئر کیس میں اسا بھی ہو سکتا ہے بھوک نہ لگنا نیند کمانا بھوک نہ لگنا نیند نہیں آتی ان لوگوں بھوک نہ لگنا نیگٹیب تھوٹس آنا آتمہتیا کے بارے میں بچار آنے بار بار لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں اس طرح کے بچار آنا اسی ٹیپ کی چیزیں ہونا نیگٹیوٹی بہت زیادہ مینلی ہم اسی کو لیتے ہیں ڈپریشن میں ابھی اس سے بہار نکلنے کے اوپائے آدمی کو جنرلی پتہ بھی نہیں چلتا لوگ کو اسے کٹنا شروع کر دیتا ہے کوئی آدمی سماجیک ہونے کی وجہ ہے بہت سارے ہوتے ہیں سماجیک نہیں ہوتے لیکن سماجیک ہوتے ہوئے ہونے کے بعد وہ دیرے دیرے کٹنا شروع ہو گیا پتہ بھی نہیں چلتا اسے بھی لوگوں بھی نہیں پتہ چلتا لیکن وہ کٹنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی دکت ہوتی ہے اب اس کے لئے اپائے اپائے اتنے آسان نہیں ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور پتہ چل بھی جاتا تو ماننے کو راجی نہیں ہوتا یہ تو اس کے ساتھ کے جو ہیں جو فیملی کے لوگ ہیں جو یار دوست ہیں جو خاص وہ لوگ ہیں وہ وہاں پہ اس کی ہیلپ کریں تب ہی بات بنے گی اس کے علاوہ وہ خود نہیں کر سکتا کچھ بھی وہ خود کیا کر سکتا ہے اس کو جیسی موقع ملے وہ پرنائیم وغیرہ کرے یوگا کرنا شروع کرے انرجی ہوتی ہے بریت اپنے جیسی سانس لی اندر اکسیدین گئی بلڈ میں پورے میں گئی بلڈ سے پوری باڈی میں جاتی ہے دماغ تک اکسیدین پہنچتی ہے بلڈ جائے گا سرکولیشن بڑھے گا دماغ تک اکسیدین پہنچتی ہے پورے ایک ایک انگ میں افیکٹ کرتا ہے بہت افیکٹیو ہے ڈیپریشن کے باہر نکلنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے آپ ہی ہوگا کریں پرنائیم بہت ضروری ہے یہ اس کے لیے باقی کیا ہوتا ہے جو فیملی میمبر سے ہیں وہ اس کا اس طریقے سے دھیان لکھیں نیگیٹیوی تھوٹس نہ آنے لیں لوگ ڈوکٹر کیا کرتے ہیں ڈوکٹر کیا کرتے ہیں ڈیپریشن کے لیے آپ کو نیند کی بولی دیں گے کہ آپ جادہ سونیں اتنی دیر آپ وچاروں سے دور ہوگا سوچ تھوٹ نہیں آئی گی نمک تھوڑ سا پزل سا ہو جاتا ہے مطلب وہ جو دوائیاں دیتے ہیں ڈیپریشن کی ایک طریقے سے بھوشی کی اسی حالت سمجھ لو مطلب وہ سوچ پانے میں انہیں دکت نشوس ہونے لگتی ہے انہیں نیند آ جاتی ہے وہ سب سے بیسٹ اپائی وہ یہی کرتے ہیں مطلب ایلوپیتی میں اس کا علاج نہیں ہے ایلوپیتی میں اس کا علاج نہیں ہے اس کا علاج ہم ایروید میں بھی وہ بھی کیا کریں گے وہ بھی یہی کریں گے سب سے بیسٹ جو ہے وہ یوگا ہے باقی ہم اس فرسن کے ساتھ میں ملیں گھر میں جو فیملی میمبرز ہیں جو وہی کریں گے ریلیٹیو فیملی میمبرز یا فرینڈز انہیں کہا ہاں بھی کوئی بات نہیں ہے کچھ ہی نہیں ہوتا وہ اچھا اپنے من کی بھراس کہہ بھی نہیں پاتا یا کہنا چاہتا ہے تو اس سے تھوڑی سی بات کرو گا تو وہ پھوٹ پڑے گا کہہ لے گا اپنی بات کو نہیں کہا پانا یہ بھی کہیں 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 ایک ڈپریشن کا وہ ہوتا ہے تو یہ دی کوئی آدمی کہنا چاہتا ہے فیملی میمبرز ہی اس کے لئے وہ ہیلپ کریں گے کہ میں کہہ لے بھائی تو اپنی بھراس نکال لیں جو کہنا ہے کہہ لو جیسی آپ یہ کہہ لیتے ہو اندر کی کوئی بھی دکھ بڑی بات ہے وہ کہہ لیے اس کی وہ نکل جاتی ہے اسے باہر نکالنے کے لئے وہ پائے یہ ہی ہے باہر گھومنا پرکرتی میں مطلب صبح صبح پارک میں جانا یا گھر میں پودے لگائیں ہو تو پودوں کے سنگ بھی ٹائم لگانا وہ بھی ڈپریشن سے بہاں نکلنے کا بہت بڑی اپایا ہے پودوں کے سنگ سمیہ دینا ڈپریشن سے نکلنے کا بہت بڑی اپایا ہے صبح صبح خاصت ہو صبح صبح سورج کی جب کرنے پڑتی ہیں وہ جو محول ہوتا ہے جو پودوں کے ساتھ میں آپ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں انہیں بلکل اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہو اس سمیں آج میں ڈپریشن سے باہر نکلتا ہے ان لوگوں ویسے یہ کہنا چاہیے کہ ان لوگوں جنرلی ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے کہنا صحیح شب تو یہ ہے ان لوگوں ہوتا نہیں ہے جو پودوں اگر ہمیں اس طریقے دیان دے رہے ہوتے ہیں جنرل یہ ہے ہمیشہ ہوتے ہیں ہمیشہ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں اب اسی سے تھوڑا سا لگ ہو جاتا ہے منٹلی سکھ پیپل لوگوں کو بھولنے کی بھی بیماری ہونے شروع ہو جاتی ہے دیرے دیرے یاد نہیں رکھ پانا یہ اس طرح کی اور ساری چیزیں ہیں گصہ چڑچڑاپن گصہ آنا چڑچڑاپن ہونا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اب کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کام کسی سے کہا کری نہیں رہا آپ اس کو ڈپریشن نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا سا کہیں کہیں کو ریلیٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے منٹلی سک پیپل میں نے پیچھے کہا تھا لوگ سڑک پہ چل رہے ہیں جبردستی ہون دے رہے ہیں کوئی ہے ہی نہیں یا آگے ہے بہت دور ہے یا آگے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے میں ہوں میرے آگے گاڑی ہے پیچھے ہالا پھر ہون دے رہا ہے آگے ریڈ لائٹ ہے ریڈ لائٹ ہے دو تین گاڑیاں ہیں یا میں ہی سب سے آگے کھڑا میرے پیچھے آپ کھڑے ہو ریڈ لائٹ ہے اب آپ کیوں ہون دے رہا ہے میں ریڈ لائٹ فلانکہ نکل جاؤں نہیں نہیں کلوں ہوں ایسی کیا جلدی ہوگا ایسی کیا ہے تو آپ ہوگا کہ آپ جلدی مچا رہو لوگ کھولی سڑک پہ سکوٹر پہ ہوں بائک پہ ہوں ایک چھوٹا سیکزمپل دیا لوگ یہ سب بھی مینٹلی سکھ پیپل ہیں آل دو ڈے نوٹ ڈیپریشن وہ ڈیپریشن میں نہیں ہیں لیکن سوچیشن ایسی ہے کبھی بھی کچھ بھی ایک جھٹکا لگے گا تو پہنچ جائیں گے یہ صرف چھوٹے سے جھٹکی دے رہے کتنے ٹائم ہو چکا بھی ہے میں اس لیے ابھی ٹائم ہے میں اس لیے پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ تو پارٹ میں ڈیوائید ہو جاتی ہے تو میں پہلا ہی پارٹ کرتا ہوں دوسرے پارٹ چھوٹا سا ہے وہ چھوٹا سا رہ جاتا ہے جو رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے اس لیے پوچھنا بہت ضروری ہے لوگ پان کھا رہے ہیں پان گھٹکا یہ کیا ہے بہت زیادہ ڈیپریشن میں نہیں ہے لیکن بہت زیادہ gap بھی نہیں ہے کبھی بھی چھوٹا سا جھٹکا لگے گا وہ پہنچ جائیں گے شراب پینا کبھی کے بعد تھوڑی بہت پی لیے آپ کے اوپر پورا کنٹول ہے میں ہمیشہ ایک بات کر رہا ہوں میں نہیں پیتا کبھی بھی لیکن میں لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ہے ڈیلی پینا کہ آس پاس ہی ہو پٹری پہ ہو کہ ادھر گرے ڈیپریشن ادھر نورمل ہو لیکن وہ ہے اور کہیں نہ کہیں میٹلی سکھ پیپل اس طرح کی ساری چیزیں جو ہم اسی طرف لے جاتی ہیں کچھ ضرور نہیں ہے کہ اسی سے ہو ڈیپریشن اسی کو ہے بیسی بولتے رہنا بیسی بولتے رہنا اب یہ ایچ پہ ڈیپریشن ہوتا ہے اب گھر میں بڑھ بڑھا رہا ہے کافی سارے جینٹس یا لیڈیز یا کافی سارے لوگ اس طرح سے بولتے رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈیپریشن کے شکار ہیں کم یہ زیادہ کم یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ڈنگسی ہو لیکن ہے اب بہت سارے ہی ہوتے ہیں کہ بچے پی ہو سکتے ہیں ڈیپریشن کے شکار تو ہمیں ان سب چیزوں کا دھیان دینا ہے شروع سے ہی دھیان رکھنا پڑے گا ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے کوئی بہار نکلنے میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کوئی بہت لمبی چوڑی کام ہے یا بہت لمبی چوڑی کوئی اس میں پریشانی آئی گی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ایزی ہے صرف ہم لوگوں کا ان کی مدد کرنی ہے ان لوگوں کا دھیان ڈائیوٹ کرنا ہے آپ ان کے سن گیم کھیلئے بہت ایزی اور ایک چیز کو بیچار تو آئی نہیں رہے آپ اس کے سن گیم کھیلئے اب گیم کھیلنے میں وہ سوچے کہ میں تو ہار ہوں آئی ہوگا بھائی جان کچھ کہ آپ ہار جو اسے جیتا تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کئی بار وہ غلط کھیل رہا ہے یا بائچنس جیسے ہم تاشی کھیلنے بیٹھے وہ ہار رہے اس پر پتہ ہی نہیں آ رہے کچھ ایسی خود ہی ارکت کر دو کہ آپ ہار جب وہ جیت چاہے اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ جان پوچھ کے آ رہے ہو تو اس طرح سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں ہم لوگوں اس کی ہیلپ کرنی پڑے گی اس چیز کے لئے بہت ساری چیزیں نیٹ پہ ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بات اور بتا دوں نیٹ پہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہوتیں اور ساری چیزیں غلط نہیں ہوتیں نیٹ پہ ڈالنے والے کون جیسے یہ ویڈیو بنے گی یہ بھی ڈالوں گا تو میں ڈالوں اور مجھ جیسے بہت سارے آدمی بہت ساری میکزینز ہیں بہت سارے لوگ جو انہوں نے بلوگ بنائے ہوئے ہیں یا جن کی ویب سائٹوں پہ اس طرح کے آرٹیکل ساتے رہتے ہیں وہ لوگ پوست کرتے رہتے ہیں اورگینیزیشن سے جو پوست کرواتی رہتے ہیں ان کو چلانے والے بھی تو لوگ ہی ہیں وہ لوگ بنا کے ڈالتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو ڈال رہا ہے وہ صحیح آدمی ہے پتہ چلا اس نے ڈال دیا ڈپریشن میں ہے وہ خود ڈپریشن میں ہے اس کو پوری نولیج نہیں ہے اس نے پوست کری کئی لوگوں نے دیکھی وہ ہٹ ہو گئی گوگل نے اس کو سٹرول کیا اور بار بار لوگوں نے دیکھی کئی لوگوں نے دیکھ لی اس کو آئی لیٹ کر دے گا پتہ چلا چیز آئی لیٹ کر دے گا ضروری نہیں ہے سواری چیزیں صحیح ہوں بچے آج کول خاص طور پر بچے کے گھر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور بھی میں نے ہی آپ سے کہا تھا کہ نیٹ پہ دیکھ لو لیکن میں دوسری بات بھی بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے ساری چیزیں صحیح ہوں آپ تین چار پانچ ویب سائٹوں کو یا الگ الگ جائے